کام کرنے کی برکت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب آدمی نے جا کر عارض کی میرا ہاتھ بہت تنگ ہے کوئی ایسی تجویز بتا دیجئے کہ یہ تنگی جاتی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ تمہارے پاس ہے بھی اس نے کہا صرف ایک دری اور ایک لکڑی کا پیالہ فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ غریب اسی وقت دری اور پیالہ لے آیا جنہیں آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کسی کے ہاتھ آٹھ آنے میں بیچ دیا اور اسے دام دے کر فرمایا اس میں سے چار آنے کی تو ایک کلہاری لیا اور چار آنے کا آٹا آج کے لئے گھر میں دیا ہو تھوڑی دیر میں جب وہ آٹا گھر پہنچا کر اور کلہاری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی کا دستہ لگا دیا اور فرمایا جاؤ ہر روز جنگل میں جا کر اس سے لکڑیاں کارٹ لیا کرو اور انہیں بیچ کر گھر کا خرچ چلایا کرو پندرہ دن بعد پھر آنا اور ہمیں اپنا خال سنا جانا غریب نے پندرہ دن آ کر آرز کی گھر کا خرچ چلا کر اس وقت میرے پاس دو روپے موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور وہ شخص تھوڑے عرصے میں خوشحال ہو گیا تو دیکھا بچو کس طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی سے مدد مانگنے کی بجائے خود کام کرنے کی ترغیب دی موسیقی